اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس یہ کلاس نائنٹ کی جو ہے نا لیکچر نمبر فور ایک کلاس نائنٹ کا تو اس سے پہلے جو لیکچرز ہوئے تھے ان میں ہم نے کمیسٹری کی ڈیفینیشن کمیسٹری کی برانچز فائیو برانچز ہم نے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ہم جن میں فیزیکل کمیسٹری اورگینک انالیٹیگل کمیسٹری اور بائیو کمیسٹری ہو چکا ہے اور میٹر کے حوالے سے ہو چکا ہے تو آپ لوگ جو ہے ان تمام چیزوں کی ڈیفینیشن کی اسائنمنٹ بنائیں اور اسے آپ چیک کروائیں اور جتنے بھی لیکچرز ہو رہے ہیں ان کے اندر سے ہر جو لیکچر ہوتا ہے تو آپ اس میں سے کم از کم ٹین ایم سی کیوز جو ہے وہ آپ خود سے بنایا کریں اور جو ہے اس لیے آپ لوگوں کی پریکٹس بھی ہو جائے گی سٹڈی بھی ہو جائے گی تو بہرحال اسائنمنٹ جو ہے فیر ضرور کریں کوئی ایک ریجسٹر بنا لیں اس کے اوپر یہ تمام چیزیں جو ہے وہ نوٹ کرتے جائیں پہلے کمیسٹری کا چپٹر کی آپ ہیڈنگ ڈالیں انٹروڈکشن تو کمیسٹری جی ہے تو یہ چپٹر نمبر ون ہے ہمارا نائنٹھ کلاس کی کمیسٹری کا اس کے بعد پھر جائے آپ کمیسٹری کی ڈیفینیشن لکھیں میٹر کے حوالے سے لکھیں جو آپ کو بتایا گیا تھا اس کے بعد آپ کمیسٹری کی جتنی برانچز ڈسکس ہو چکی ہیں ہمارے پاس وہ لکھیں اور جو ہے ہمارے پاس یہ اگلی جو ہے ہمارے پاس برانچ ہے کمیسٹری کی تو جس کا نام ہے ہمارے پاس نیوکلئر کمیسٹری تو بیٹا اس کو ہم آجھ ڈسکس کرتے ہیں نیوکلئر کمیسٹری کیا ہوتا ہے تو دیکھیں آپ کو ویسے تو ہم آگے چپٹرز میں پڑھیں گے ایٹمز کے بارے میں ڈیٹیل میں کہ ایٹم کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے تو تھوڑا بہت میں آپ کو ادھر بتا دیتا ہوں کیونکہ اس ڈیفینیشن کو نیوکلئر کمیسٹری کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا بہت پتا ہونا چاہیے تو دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ ایک رنگ سا بنا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے سینٹر میں جو کیسے کون ہے اس کا جو سینٹر ہے یہ پورا ایٹم کا سٹرکچر ہے رہے ایٹم کی تسفیر ہے ٹھیک ہے تو ایٹم کا سٹرکچر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ سینٹر میں نیوکلئس ہوتا ہے جو نیوکلئس کے اندر دو چھوٹے چھوٹے پارٹیکل ہوتے ہیں جن کو پروٹان اور نیوٹرانس کہتے ہیں کہ ایٹم ہی بہت چھوٹا پارٹیکل ہوتا ہے زرہ ہوتا ہے بہت چھوٹا ذرا اس کو آم آن سے دیکھ بھی نہیں سکتے جو یہ نا electronic microscope جو ہوتی ہیں بھی ان کے ساتھ ہمیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے تو یہ کہ یہ بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے اس لیے یہ کہ ایک چھوٹ سے مالس particle ہوتا ہے کسی بھی substance کا element کا لیکن یہ اس سے بھی چھوٹے particle ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں subatomic particle یا fundamental particle اور ان کا نام ہے الیکٹران پروٹان نیوٹران تو بہرحال یہ آپ کے سامنے جو رنگ سا سٹرکچر بنا ہوا ہے آپ اس کو سمجھیں کہ یہ ایک ایٹم کا سٹرکچر ہے اور سینٹر میں جو پی لکھا ہوا ہے پی سے مراد ہے پروٹان ان لکھا ہوا ہے ان سے مراد ہے نیوٹران اور یہ جو مائنس مائنس رنگز میں بنے ہوئے باہر والی سیڈ پہ یہ جو ڈاڈاڈاڈس ہیں جن میں مائنس مائنس کا سیمبل لگا ہوا یہ الیکٹران کو شو کر رہے ہیں اور ہر ایٹم کے اندر جو ہے جو اس کا سینٹر ہوتا ہے نیوکلیس اس کے اندر پروٹان اور نیوٹران پا جاتے ہیں اور اس کے اراؤنڈ جو ہے وہ الیکٹران کنٹینیوزلی ریولو کر رہے ہوتے ہیں الیکٹران جو ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرے ہوتے جس طرح پروٹان اور نیوٹران جو ہے وہ سینٹر میں نیوکلیس کے اندر ایک جگہ پہ ٹھیک ہے ایک جگہ پہ یہ وہ سٹیٹک پوزیشن میں ہوتے ہیں باقی جو ہے ہمارے پاس جو الیکٹران ہے وہ مووین پوزیشن میں ہوتے ہیں اور وہ مو کرتے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے ہر ایٹم کے اندر جو پی ہے پروٹان نائنٹی ٹو ہے اس کے اندر یہ یورینیم کا ایک ایٹم ہے تو اسی طریقے سے اب ہر ایک ایٹم ہر ایک ایٹم کا جو پروٹان جو ہے ہر ایک ایلیمنٹ جو ہے ڈیفرنٹ ایلیمنٹ ہے ان کے اندر پروٹان نمبر ڈیفرنٹ ہوتا ہے بہرحال یہ ایٹم کی سٹڈی ہے یہ تو بہت زیادہ وائڈ ہے اگر ہم اس کو ڈسکس کرنے لگے تو یہ آپ کی برانچ رہے جائے گی اس وجہ سے میں آپ کو تھوڑا موٹا موٹا بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن چیزوں کا آپ کو پتا ہونا چاہیے تاکہ یہ آپ کو تھوڑی وہ ڈیفینیشن سمجھ میں آ جائے تو اس میں یہ کہ پروٹان کی جتنی تعداد ہوتی ہے اور اتنی ہی الیکٹران کی ہر اٹم میں تعداد ہوتی ہے اور جو نیوٹران ہوتے ہیں ان کی تعداد پروٹان سے پروٹان کے برابر بھی ہو سکتی ہے پروٹان سے کچھ کم بھی ہو سکتی ہے کچھ زیادہ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب یہ کچھ اگزیمپل سے ہیں وہ تم آپ کو ادھر نہیں لکھ کر سمجھا سکتے لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے ان تمام چیزوں کو جب ہماری کلاس سے سٹارٹ ہوں گی تو ہم آپ کو جو نا لیکچرز جب کلاس میں دیا کریں گے تو ہی ساری چیزیں ہم ڈیاغرام بنا کر بتائیں گے اگزیمپلز بتائیں گے ساری تو بہرحال تو اب دیکھیں ہر اٹم کا جب پروٹان نیوٹران ان کی تقریباً تعداد آپس میں تقریباً برابر برابر ہوتی ہے تھوڑا وہ ڈیفرنس ہو بھی سکتا ہے لیکن یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ تو پروٹان کی تعداد ہے نینٹی ٹو اور نیوٹران کی تعداد ہے ون فورٹی سکس تو دیکھیں ایک لارج جو ہے ایک بڑا ڈیفرنس اس کے اندر تو یہ جو بڑا ڈیفرنس آ گیا ہے تو اس وجہ سے اس کا نیوکلیس انسٹیبل ہو گیا ہے تو اب انسٹیبل نیوکلیس اپنے آپ کو سٹیبل کرنا چاہے گا تو کیا ہوتا ہے اگر ہم یا ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک نیوٹران باہر سے کوئی ریکشن کرواتے ہیں اس کا اچھا یہ ایک یورینیم کا ایٹم ہے اور اس کو ہم کہیں گے ریڈیو اکٹیو ہے ریڈیو اکٹیو یہ جو یورینیم ہے ایک ریڈیو اکٹیو ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ریڈیو اکٹیو ایٹم ہے تو اسی طریقے سے ریڈیو اکٹیو ایٹم ہوتے ہیں جو سٹیبل نہیں ہوتے اور اپنے اندر سے ریز ریڈییشن جو انٹیگریٹ کرتے ہیں ان کے اندر سے ریڈییشن جو باہر نکل دی رہتی ہیں اور مطلب انرجی کے فارم میں وہ ریز جو نکلتی ہیں تو اسی حساب سے جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس انسٹیبل ریڈیو اکٹیو ایلیمنٹ ہوتے ہیں تو ان کا نیوکلیس جو سٹیبل نہیں ہوتا اب نیوکلیس اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ باہر سے کوئی ایک نیوٹران مزید کوئی نیوٹران آکے ہم بمبارڈمنٹ کرتے ہیں اس کے اندر نیوٹران کی اور نیوٹران آکے ٹکراتا ہے اور یہ یورینیم کا ایٹم اس کو ابزورب کرتا ہے نیوکلیس اس کو ابزورب کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہے کہ ایک اور جو ہے مزید جو ہے نیوٹران ایبزورب ہو جاتا ہے اور یہ جو آپ کے سامنے دو ایٹم لکھے ہوئے ہیں یہ ایک اس سیڈ پہ اس سیڈ پہ جو ہے نا یہ ریکشن دکھایا جا رہا ہے کہ اوپر سے نیوٹران آ رہا ہے اور وہ ٹکر آ رہا ہے یہ اب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر کتنے الیکٹران پروٹان ہیں تو ایٹامک ماس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے یو ایٹامک ماس ہوتا ہے تو یہ چیزیں کچھ ایسی باریکی والی چیزیں ہیں آپ فرس ٹائم بھی چیزیں پڑھ رہی ہیں پڑھ رہے ہوں گے تو آپ لوگوں کو یقیناً یہ چیزیں آپ کے لیے فرس ٹائم ہیں تو یہ سمجھنا تھوڑا سا اسی جس رہا رڈیو کی ٹائپ کی ویڈیو اس میں سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ کہ میں یا تو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو جوہے نے ایک جوہے کوئی اس طرح کی بورڈ کے حساب سے بنا کر جوہے لیکچر دیا جائے تاکہ آپ کو تھوڑا سا بیسک وغیرہ اور بھی کلیر ہو لیکن بہرحال برانچز چل رہے تھے برانچز کو بیان کر رہے تھے تو یہ کچھ ایسی برانچ آگی جس میں کچھ ایسی چیزیں جو کہ بچوں کا کانسپ کلیر ہونا لازمی ہوتا ہے اس میں لیکن بہرحال آپ لوگ پریشان نہیں ہوئے ہوئے گا تو آپ کو جوہے ہم آپ کو جوہے یہ تھوڑا بہت جتنا بھی آپ سمجھ میں آرہا ہے اس میں آپ سمجھیں باقی مزید کوئی کوششن ہے دماغ میں تو آپ وہ آپ پوچھ سکتے ہم سے ہمارا وارس اپ نمبر سکول والوں سے مل جائے گا یہ وہ جو بھی ہے آپ کانٹرٹ کریں اور آپ جوہے یا تو پھر آپ اس سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو میں اپنا نمبر دیتا ہوں اور آپ یا پھر گروپ میں آپ جوہے وارس اپ گروپ میں آپ پوچھ سکتے ہیں تو کوئی سوال ہے تو مشکل ہے تو اب تو کیا ہوگا کہ نیوٹران جوہے ہمارے پاس اوپر سے آرہا ہے اور بمبارٹمنٹ اس کی اور یہ ہوا کہ ادھر ابزورب کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیوکلئر فین ریاکشن ہوتا ہے نیوکلیس کے اندر مزید نیوکلیس کے اندر ایک اور نیوٹران آکے ایبزورب ہو رہا ہے اور اس کے اس کے نتیجے میں نیوکلیس جوہے وہ اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا یہاں پہ یہ نیوکلیس ٹوٹے گا دو فریگمنٹ میں ٹوٹے گا اور وہ دو فریگمنٹ مطلب کیا ہوں گے دو ایٹم مہارے پاس نیو آ جائیں گے ایک ہمارے پاس بیریم کا جائے گا اور ایک ہمارے پاس کرپٹون کا جائے گا کرپٹون اور دوسرا ہمارے پاس آ جائے گا بیریم اس اسی طریقے سے ہم جوہے کہیں گے کہ اس کے علاوہ دو اور نیوٹران جوہے وہ ہمارے کو اس رییکشن کے دوران میں وہ بھی ریلیز ہوں گے اور یہ جوہے نیوکلیس ٹوٹ کے اس طریقے سے یہ فریگمنٹ اس دوران جوہے انرجی ریلیز ہوگی اور یہ انرجی تقریباً اس رییکشن کے دوران جو نکلتی ہے وہ ٹو ہنڈرڈ میگا الیکٹران وولٹ کے انرجی جوہے ہمارے پاس پروائیڈ ہوتی ہے بہرحال یہ ایک ڈیپ سٹیڈی ہے آپ ان چیزوں کو جتنا بھی کھولتے جائیں گے کھلتی جائیں گی لیکن یہ آپ کو کچھ بتانا تھا کہ نیوکلیس انسٹیبل ہوتا ہے اور نیوکلیس جوہے اس کے اندر جو وہ ٹوٹتا ہے نیوکلیس ٹوٹتا ہے اور اس کے اندر سے جو ریز نکلتی ہیں ریڈییشن نکلتی ہیں تو انرجی کے طور پر وہ ہمیں نکلتی ہیں تو یہ نیوکلیس ٹوٹتا ہے یہ نیوکلیس ٹوٹتا ہے نیوکلیس ٹوٹتا ہے اس اس کو نیوکلیر کی میسٹری کی ریکشن جس میں ہوتا ہے اب اس میں کبھی پڑھ لیتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا اس میں لکھا ہوا برانچ آئف کمسٹری جو کمسٹری کی بڑش نیوکلیر کیمسٹری جو کے ڈیپینڈ کرتی ہے چینجیس تبدیلی ہی آرہی ہے کس میں آرہی ہے اکرنگ اندار نیوکلی آئی اوپ ایٹم سا نہ ہوتے ہیں ان کی جو نیوکلیس ہوتے ہیں جو ہے وہ نیوکلیس کی جمعہ Hye 열심히 ٹو مطلب اندار کی زیادہ لوگ ہے تو زیادہ Li into wants میرا تو زیادہ نیوکلیس ہوں گے تو زیادہ نیوکلیس کو نیوکلی آئی کہتے ہیں تو جتنے بھی نیوکلیس ہوں گے جو نیوکلی آئی ہیں ان کے اندر جو چینجنگ آئے گی ٹھیک ہے بائے دہ ایمیشن آف انویزیبل ریڈییشن کس طریقے سے ان کے اس دوران جو ہے ریڈییشن جو ہیں انویزیبل ہوں گی مطلب او سری جو ریڈییشن ہے وہ نکلیں گی جو کہ انویزیبل ہوں گی ہمیں نظر نہیں آتی ہے ایسی ریڈییشن باہر نکلتی ہیں اس دوران جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے اس طریقے کی جو ریڈییشن ہیں جو نیوکریفی اچھا انسکونئر انٹم ہوتے ہیں ایٹم خواہّد میجوئرین ام پلونیم ٹلیٹینیم کرمائی کرتے ہیں کہ جو که کئر اپ наверное اور یا نیوکلئر فی جن ریاکشن کرتے ہی سارے جو ہے نیوکلئر فی جن ریاکشنن اراتäng زیادی جائے مغلوم قدر ان کے اوپر سٹیڈی جو ہے جتنے بھی ریڈیئیشن وغیرہ جو ہے نکلتی ہیں انرجی پروائیڈ کرتے ہیں یہ تمام چیزوں کی جو سٹیڈی ہے نیوکریل کیمیسٹری میں آجاتی ہے اور مزید جو سیکنڈ ڈیفینیشن ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے انڈسٹریل کیمیسٹری وہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاتے ہیں